بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت پاکستان کے اندر چونکہ سیاسی حالات بہت زیادہ گرمہ گرم ہیں اس لیے کوئی ایسی خبر انٹرنیشنل میڈیا کے حوالے سے یا پھر ہمارے آس پاس کے علاقوں کے حوالے سے میڈیا پر ریپورٹ نہیں کی جا رہی اور سوشل میڈیا پر بھی پاکستانی سیاست کے حوالے سے ہی بہت زیادہ ڈسکشن کی جا رہی ہے لیکن پاکستان کے ہمسایہ ملک بھارت کے معاملات پر توجہ رکھنے کی انتہائی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان میں اس وقت وہ حکومت موجود ہے جو بھارت کے لیے نرم گوشہ رکھنے والی ہے اور ان کے اقتدار میں آنے پر بھارت میں لوڈیاں ڈالی جا رہی ہیں بھارتی پنجاب میں انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوا ہے اور اسے تباہ کیا گیا ہے یہ حملہ کس کی جانب سے کیا گیا ہے کیا ایک بار پھر الزام پاکستان پر لگایا جائے گا دوسری جانب رات گئے بھارت میں بڑی تباہی نے مودی سرکار کو ہلا کر رکھ دیا ہے یہ تباہی کہاں پر اور کس طرح سے ہوئی ہے اس کی مکمل تفصیلات بھی ہم آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹفیکشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام اس وقت پاکستان کے ہمسایہ ملک بھارت کے حرکات و سکنات پر توجہ رکھنے کی اشد ضرورت ہے کیونکہ بھارتی پنجاب کے اندر کچھ اس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ جس کا براہراست الزام بھارت کی جانب سے پاکستان پر لگایا جاتا ہے بھارت کی جانب سے آزاد خالستان تحریک کو سپورٹ کرنے کے لیے پاکستان پر الزام لگایا جاتا ہے اور گزشتہ کچھ عرصے میں جس طرح سے بھارت کے اندر آزاد خالستان کی تحریک نے سر اٹھایا ہے اس سے یوں لگ رہا ہے کہ بھارت اب کشمیر کی طرح ان حالات و واقعات سے عالمی توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کے ساتھ کوئی شرارت بازی کر سکتا ہے اور یہ آج نہیں بلکہ بھارت کے جانب سے عرصہ دراز سے ایسا ہی کیا جا رہا ہے ناظرین اکرام گزشتہ روز ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے ریاست ہمچل پردیش کی پارلیمنٹ پر نہ صرف آزاد خالستان کا جھنڈا لہرا دیا گیا بلکہ پارلیمنٹ کی دیواروں کے اوپر بھی ایسی چوکنگ کر دی گئی تھی جس سے بھارت کی مودی سرکار میں تشویش کی لہر دوڑ گئی دوسری جانے بھارتی پنجاب میں اٹھارہ سال سے زیادہ عمر کے سکھ نوجوان آزاد خالستان ریفرنڈم کروانے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے بھارت کے طول و عرض میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے اور پنجاب کے ساتھ منسلک ریاستوں کے روابط کو روکنے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں ایک خبر سامنے آئی ہے کہ بھارتی پنجاب میں انٹیلیجنس ہیڈکوارٹر کو تباہ کر دیا گیا ہے بھارتی نشریاتی ادارے انڈی ٹی وی کے مطابق بھارتی پنجاب کے انٹیلیجنس ہیڈکوارٹر محالی میں ایک تباہ کن دھماکہ ہوا ہے جس سے انٹیلیجنس ہیڈکوارٹر کا بڑا حصہ تباہ ہوا ہے مواد استعمال کیا گیا کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی دہشتگردوں کی جانب سے حملہ نہیں کیا گیا تاہم کسی بھی قسم کے جانی نقصان کے اطلاع کے حوالے سے ابھی تک تفصیلات فراہم نہیں کی گئی یاد رہے کہ گزشتہ روز بھی بھارتی پولیس نے ڈیڑھ کلو گرام بارود سے بھری ہوئی دھماکہ خیز دیوائز کو تحویل میں لے کر نکارہ بنایا تھا اور دو افراد کو گرفتار کرنے کا بھی دعویٰ کیا تھا ناظرین اکرام یاد رہے کہ آزاد خالستان تحریک اس وقت بھارت میں سر اٹھا چکی ہے اور اسے بیرون ملک بیٹھے ہوئے سکھوں کی جانب سے سپورٹ کیا جا رہا ہے دو دن پہلے بھی سکھ فار جسٹس کی جانب سے اٹلی کے شہر برشیہ میں خالستان ریفرنڈم کے لیے ووٹنگ کا عمل مکمل کروایا گیا خالستان ریفرنڈم میں تقریباً چالیس ہزار ووٹ کاسٹ کیے گئے غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق خالستان پر ووٹنگ صبح نو سے شام پانچ بجے تک وقفے کے بغیر جاری رہی تقریباً دس ہزار لوگ وقت ختم ہونے کے باعث ووٹ نہیں ڈال سکے اور اٹلی کے مختلف شہروں میں تقریباً دو لاکھ اس وقت سکھ آباد ہیں سکھ برادری سے تعلق رکھنے والوں کی بڑی تعداد ووٹنگ سینٹر کے باہر موجود تھی اور ووٹنگ میں حصہ لینے والوں کا مطالبہ تھا کہ بھارت خالستان کو آزاد کرے اور حقوام متحدہ بھارت میں سکھوں پر ہونے والے مظالم کا نوٹس لے خالستان ووٹنگ سے ایک روز قبل ہزاروں سکھوں نے مارچ کیا جس کا مقصد بساکھی کے موقع پر خالستان کی اہمیت کو جاگر کرنا تھا اور خالستان مارچ میں عورتوں بچوں اور مردوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی سکھوں نے بھارت سے آزادی کے نارے بھی لگائے ناظرین اکرام یاد رہے کہ اس وقت بھارتی پنجاب کے اندر حالات خراب ہو رہے ہیں کیونکہ ہندو اور سکھوں کے درمیان متعدد جھڑپوں کی اطلاعات مل رہی ہیں جو کہ آنے والے وقت میں بہت بڑی خانہ جنگی کا باعث بن سکتے ہیں دوسری جانب رات گئے خلیج بنگال میں بننے والا سمندری طوفان آندرہ پردیش اور اڑیسا سے ٹکرا گیا ہے کشمیر میڈیا سرویس کی ریپورٹ کے مطابق خلیج بنگال میں اٹھنے والا سمندری طوفان تیزی سے بھارتی ریاستوں آندرہ پردیش اور اڑیسا کے ساحل کی طرف بڑھ رہا تھا اور محکمہ موسمیات کا کہنا تھا کہ سمندری طوفان کے باعث ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہمائیں اور تیز بارش کا بھی امکان ہے اور دیگر ریاستوں میں بھی ہائی الٹ کر دیا گیا ہے محکمہ موسمیات نے مزید خبردار کیا ہے کہ سمندری طوفان شمال مشرق کی جانب بھی مڑ سکتا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ سمندری طوفان اگلے چوبیس گھنٹے میں باتدریج کمزور ہونے کا امکان موجود ہے لیکن اس دوران بڑی تباہی آ سکتی ہے یاد رہے کہ چند دن پہلے فلپائن میں بہت سخت سمندری طوفان آیا تھا فلپائن کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں طوفانی بارشیوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے 148 افراد ہلاک ہوئے جبکہ متعدد زخمی ہو گئے تھے بھارتی ریاست کے ساحلی علاقوں سے ٹکرانے والے طوفان کی وجہ سے کافی زیادہ نقصان ہونے کی اطلاعات مل رہی ہیں تاہم اس کے بارے میں حتمی آزاد و شمار جاری نہیں کیے گئے ناظرین اکرام یہ تو قدرتی آفات ہیں جو کسی بھی ملک میں آ سکتی ہیں لیکن بھارت کے اندر جو اس وقت پاکستان آزاد خالستان کا لاوہ پک رہا ہے وہ پک کر جوان ہو چکا ہے اور اب وہ پھٹ بھی چکا ہے سکھوں کی جانب سے اس وقت بین الاقوامی سطح پر اس مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے اور پوری دنیا کو منظم طریقے سے بتانا شروع کر دیا گیا ہے کہ بھارت کے اندر انتہا پسند ہندووں کی جانب سے کوئی بھی اقلیت محفوظ نہیں ہے خصوصاً مسلمانوں اور سکھوں کے خلاف حالات کافی زیادہ خراب ہیں اسی وجہ سے انٹرنیشنل سطح پر سکھوں کے لیے کافی زیادہ ہمدردیاں پیدا ہو چکی ہیں اور یہی سکھ چاہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک منظم طریقے سے مہم کا آغاز کر کے بھارت کے اندر مودی سرکار کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے ناظرین اکرام مودی حکومت پاکستان کی طرح انیس سو ستر کی دہائی کی سیاست کر رہی ہے جبکہ سکھوں کی جانب سے بڑے ہی منظم طریقے سے انٹرنیشنل لیول پر اپنا ایمیج بہتر بنا کر دنیا کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ بھارت میں سکھوں کے لیے کچھ بھی اچھا نہیں ہے بلکہ عالمی سطح پر پیش کی جانے والی غیر جانبدار ریپورٹوں میں بھی پتا چل چکا ہے کہ بھارت کے اندر اقلیتوں کا انتہا پسند ہندووں نے جینا محال کر دیا ہے جس کی وجہ سے علیتگی پسند تحریکیں جنم لیتی ہیں اب اس تمام صورتحال کا ملبا بھارت کی جانب سے پاکستان پر ڈالا جا سکتا ہے جس طرح سے اس نے پہلے آزاد خالستان تحریک کو دبانے کے لیے طاقت کا استعمال کیا تھا اس دفعہ وہ بھارت کے لیے شدید ترین خطرات ہو سکتے ہیں حالبتہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی حالات سے توجہ ہٹانے کے لیے بھارت پاکستان کے ساتھ کوئی شرارت بازی کر سکتا ہے ناظرین اکرام اس تمام صورتحال پر پاکستان گہری نظر رکھے ہوئے ہیں پاکستان کے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سرحدی علاقوں میں گزشتہ ہفتے دورہ بھی کر چکے ہیں وہاں پر انہوں نے دشمنوں کو سخت ترین پیغام دیا تھا کہ پاکستان کے سیاسی حالات اپنی جگہ پاکستان کی مسلح افواج بری بری اور فضائی محاذ پر مکمل طور پر تیار ہیں اگر دشمن کی جانب سے ذرا سی بھی ان حالات کا فائدہ اٹھا کر مس ایڈوینچر کرنے کی کوشش کی گئی تو ایسا اسے دندان شکن جواب دیا جائے گا کہ وہ ستائیس فروری بھول کر اس نئی تاریخ کو یاد رکھے گا